میرے فیر میرے فیرے ایکٹیویسٹ بھی ہیں اسلام علیکم بینش مجھے لگتا ہے کہ رابطہ شاید مشکل ہو پا رہا ہے بینش آپ ہمیں سن پا رہی ہیں اسلام علیکم بینش وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بلکل ہم بلکل خیریت سے ہیں آپ سنائے گے کیسے میں آجائیں بہت معذرت میں ایک یہاں پہ کلک ٹھرنا رہ گیا پہلی دفعہ سٹریم یارڈ پہ یوز کر رہے ہیں اس دفعہ تو سامین سے بھی معذرت چاہتے ہیں اس تاخیر کے لئے کوئی انٹرڈیکشن تو میں کروا چکا تھا آپ کا مجھے نہیں اندازہ کہ آپ نے سنا ہے کہ نہیں جی بلکل میں نے سن لیا اور آپ نے کچھ زیادہ ہی تعریف کر دی میری چلیں تو آپ تعریف کی مستحق بھی ہیں بہت شکریہ آج کا جو پروریم ہے وہ ہیلڈی ہیٹنگ کے حوالے سے یعنی رمضان میں تو بہت ساری باتوں کے حساب ساتھ لیکن میں شروعات میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا جو میں نے انٹرڈیکشن دیا اس کے علاوہ اگر آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتانا چاہیں کہ آپ کیسے ڈائیٹیشن کی طرف کیسے آپ نے سوچا کہ جی بہت شکریہ بچپن سا ہی مجھے شوق تھا کہ میں لوگوں کا معینہ کروں ان کا علاج کروں ان کو ٹھیک کروں مجھے کبھی بھی بچپن میں چھوٹی سی تھی تو مجھے کبھی بہت overweight لوگ پسند نہیں تھے ہمیچھا fit and healthy لوگ مجھے بہت متاثر کیا کرتے تھے پھر میں آگئی اور اس میں کامیاب ہو گئی پچھلے تیرہ سال سے کام کر رہی ہوں اور پاکستان نہیں بلکہ بین الاقوامی ممالک میں میرے بہت کلائنٹ ہیں یورپ میں میرے کلائنٹ بہت زیادہ ہیں تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے اتنی حمد اور اتنا حوصلہ دیا کہ میں لیکن ماشاءاللہ سے الحمدلللہ اس میں جو ہے وہ پاکستانی کمیونٹی جہاں پہ اردو بوری جاتی ہے اور ان سے تعلق بھی ہمارا زیادہ ہوتا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری لینگویج کا آسانی ہم لوگوں کو ہوتی بات کرنے میں ملینگویج جو آپ کو پتہ پاکستان زبان اردو جو ہے اس سے لوگ ہم سے کنٹیکٹ کرتے ہیں تو ان کو آسانی ہوتی لیکن اس میں بہت ساری اور زبانیں بھی ہیں جن سے ہمارا رابطہ ہو جاتا ہے تو بہرحال اس کام کو کرتے پر تیرا سار ہو چکے ہیں اور بہت اچھی بات ہے اگر ہم یہ ایک انہوں نے مجھے صحیح نہیں اندازہ ہے کہ انہوں نے ایک سال پہلے یا دو سال پہلے آپ سے رابطہ کیا تھا اور آپ کی جو ہے وہ آپ کے مشورے سے انہوں نے کافی اپنی ڈائیٹ میں امپروومنٹ لے کر آئیں تھی تو میرے سب سے بڑی سپرائز کی ہے میرے مجھے مجھے بڑی مجھے 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 اپنی ڈائیٹ میں کافی امپروومنٹ لے کر آئیں گے تو آج مجھے مجھے آج کے موضوع کے حساب سے اگر ہم بات کریں یہ ہیلدی ایٹنگ کے حوالے سے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم آم روز مرہ کے معاملات جب ہوتے ہیں کھانے کے تو ہم وہ نہیں کھا رہے ہوتے رمضان میں اور رمضان میں جو چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں وہ عام طور پر نہیں کھا رہے ہوتے تو کیا ایسا کیا جائے کہ اس کو آوائٹ کریں یا کہ وہ اگر کھائے جائیں تو اشو نہیں ہوگا اور ان کی کتنی تعداد ہے جو اگر رکھی جائے تو کوئی جو صحت میں معاملات ہیں وہ خراب نہیں ہوں گے یعنی آپ کی ویٹ نہیں بڑھے گا ایسی اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جی خوراک کی جہاں بات آتی تو بات آتی ہے صحت کی اور جب ہم صحت کی بات کریں گے تو ہمارے مذہب میں روزے کی خاص اہمیت ہے صحت کے لحاظ سے کیونکہ فاسٹنگ آپ دیکھیں دنیا جب بھر میں آپ ڈائیٹنگ کے طور پر کروائی جا رہی ہے آپ دیکھ رہے نا بہت سارے غیر مذہب کی لوگ بھی ہیں وہ فاسٹنگ کروا رہے ہیں ڈائیٹ کرواتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی صداقت ہے کہ روزہ رکھنے سے آپ کی بڈی آٹومیٹک لی ڈیٹوکس آپ کی بڈی ہوتی ہے کیونکہ اتنا نمبر آپ کا فاقہ ہوتا ہے جب آپ کی بڈی جتنا آپ معلوم ہے پہلے لوگ کہا کرتے تھے کہ ہر دو گھنٹے بعد چھوٹے چھوٹے میل کھاؤ تو لوگوں نے ایکسپیرمنٹ کیے تو فائدہ کبھی نہیں ہو بلکہ وہ کہتے کہ ہمیں اور بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے دنیا بھر میں بڑے بڑے آپ سمجھیں کہ ہم سے بہت بڑے مارے ماسٹرز ہیں جو بہت اچھے ڈاکٹرز ہیں انہوں تک نے بات دیکھ کہ فاسٹنگ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی باڈی کے فنکشن کو ٹھیک کرتی ہے اچھ اور یہاں پہ تو بس عید کے کپڑے اور روزے بس یہاں تباہی مجھ جاتی ہے کھانے پینے میں پکوڑے سموسے کچوریاں دو جلیبیاں پراتھے بس رمضان نہ شروع ہو گیا کیا ہو گیا اور یقین مانے کہ میں نے لوگوں کو خریداری کرتے میں اتنی غلط چیزوں کو دیکھے ان کا سب سے پہلے جو ہے نا وہ فروزن فوڈ کی طرف ان کا دھیان جاتے وہ تمام جو گند بھلا ہے نا وہ لائکے اپنے فریزریں بھر لیتے ہیں اور یہاں پہ یہ ہے کہ ہم اپنی عبادت سے زیادہ اپنا وقت کچن میں لگا دیتے ہالکہ جہاں بات آتی آسان ہے وہ اس طرح سے کہ آپ سادھی خوراک کھیں ٹھیک ہے میں جو آپ کو میں نے پورا بیگراؤنڈ بتایا ہے کہ پوری دنیا میں فاسٹنگ کی ایک بہت اچھی نکل ہے کہ آپ انٹرمیٹ فاسٹنگ جو ہے یہاں پر کرائے جا رہے رہے دس گھنڈے فاکہ کریں نو گھنٹے مہار مالک سے بہت سارا پھل وغیرہ وہاں پر آتے بیریز بہت آتی ریز بیریز ہیں ایبن کے واتر میلنز آ دیر مینگوز ہر جگہ سے آتے تو میں کہ آپ کے افتاری میں نو جوز بھی لے سکتے ہیں وہ آپ استعمال کریں اور ہلکا سا نیمو پانی لیمنیٹ جو ہوتا ہے جو دنیا بھر میں لوگ بڑے شوک سے پیتے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ نماز پڑھنے کے بعد کچھ کھائیں لیکن اس میں پکوروں کی کچوری ہوں کی پیٹ نہیں اس پہ بلکہ آپ ایک ہل دی کھانا کھائیں لائک سمپل گھر کا بناوا چپاتی ہے جو بگلہ تیسی بھی کھاتے شلنگ کنز بھی کھاتے آفریکن بھی کھاتے انڈین بھی کھاتے پاکستانی بھی کھاتے تو وہ سمپل ازیان جو کھانا چپاتی کے ساتھ سالن تو یہ آپ بیسٹ میل ہے آفتر افتار جی میں ایک بات میسیج دینا رہ گیا مجھ سے شروعات میں کیونکہ پورے سال کے بعد یہ دوبارہ پروگرام ہو رہا ہے ہمارا رمضان کا اور میرا آج پہلا شو ہے کہ جتنے بھی سامین ہیں وہ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں واتس اپ پہ ساد سفر دو چار ایک پہ جی بینش اچھا یہ تو ہو گئے کہ فروٹس کا انٹیک ہم زیادہ سے زیادہ کریں اور شربت آپ کہتی ہیں کہ کم پیا جائے یا ایسے فروٹس لیں جس میں شربت آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے دیکھ ریپینٹ کرتا ہے کہ آپ کی باڈی کی کنڈیشن کیا ہے میڈیکلی آپ کی باڈی کیا کرتی ہے اگر آپ بہت زیادہ ڈائیبیٹک ہیں تو پھر آپ بہت زیادہ میٹھا شربت نہیں لیں لیکن جن کی شگر لیویلز بہت لہ رہتے ہیں بلڈ پرشور لہ رہتے ہیں تو ہم ان کو شربت پھل کر لیں تربوز واتر میلنز میلنز آئیں ان اندر کسی بھی کسی سویٹنر نہیں بلکہ اس میں تو اتنی زیادہ شگر ہوتی بہت سارے جو بھی کھاتے ہیں تو ایسے لوگ ایسا پھل لے سکتے لیکن ڈائیبیٹک جو بندہ ہے ہم ان کو بھی کہتے ہیں جو ہے وہ فریش سٹرابری جوز بنا لیا اس میں آپ نے کوئی شگر ڈال لیا ٹھیک ہے اس طرح سے کر کے آپ نے دو تین فروٹ ڈال کے آپ نے لے لیا آپ سمجھیں کہ شربت بنا لیا یا فروٹ جوز لے لیا جس پہ شگر لیول زرق کم ہو اور اس کے کو جانتی وہ کہتی ہیں کہ میں تو رمضان میں اگر پچیس کوڑے ایک وقت میں نہ کھاؤ ایک دن میں تو مجھے تو لگتا ہے میں نے روزہ نہیں رکھا اب اگر یہ حالات ہوں گے یا کچھ پورے پورے پیچا کھا لیتے ہیں تو اگر وہ ایسے سے کریں گے تو پھر مجھے بتائیں کیا میں ڈبو کھاتی ہیں تو اس پہ کہتی ہیں کہ جب تک پاپڑ ایسے نہ خائدہ تو پھر پاپڑ کا مزہ ہی نہیں ہے یعنی کہ پورا بھر بھر کے پاپڑ نہ خائدہ تو پاپڑ کا مزہ کیسے آئے گا وہ چکمہ چکانہ نہیں ہوتا نا ان کو تو کہتے نا کہ پیر کے روز اردو شو ہے عبد الرئیس صاحب انہوں نے میری ریکویسٹ پہ جوائن کیا ہے کہ مجھے تھوڑی سپورٹ دینے کے لیے وہ آج ہے تو میں ایک منٹ اگر آپ کی جادت ہو تو ان کو شامل کر رہا ہوں کیونکہ ڈائیابیٹیز کے وہ یہاں پہ کمیونٹی چیمپئن بھی ہے ماشاءاللہ سے جی ضرور بڑی خوشی ہو کہ ان کو ساتھ ہمارے شوگ ہیں اسلام علیکم عبد الرئیس صاحب واریکم السلام کاشیف کیا حال ہیں جی الحمدللہ عبد الرئیس صاحب سب سے بہت آپ یہ بتائیں کہ میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی اس دفعہ نہیں آسی کی سب سے پہلے رمضان مبارک آپ کو بھی سلام اور رمضان مبارک ماشاءاللہ تو یہ پہلا شو کر رہے ہیں کاشیف رمضان ایف ایم کے لیے اردو شو جو جیسے کاشیف نے بتایا کہ ہفتے میں تین بار ہوا کرے گا انشاءاللہ رمضان کے دوران آج کے روز کاشیف کے ساتھ اور منڈے کو میں کروں اور فرائیڈی کو ہماری ساتھی پریزنٹر ہیں زہدہ رحمان صاحبہ وہ انشاءاللہ اس شو کے آگے چلیں گی تو نئی کاشیف آپ ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہے ہیں وہ ٹیکنیکل آپ کو معلوم ہے کہ مسائل تو ہوتے ہیں خصوصا جب ہمارے مہمان پاکستان سے ہوتے ہیں یا کسی بھی غیر اردو سے ہوں تو پھر تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے ٹائم انٹرنیٹ بغیرہ کے چکر میں تو لیکن ماشاءاللہ یہ بہت خوشی ہوئی اور انشاءاللہ آپ نے یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے میں سنتا بھی رہوں گا بیک گراؤنڈ میں یہ صرف بینش یہ بھی ایک ہمارے لئے عزاز کی بات ہے تو انشاءاللہ شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا کہ میں پہلی مہمان بنوں آپ کی آپ پہلی مہمان اور کاشی پہلے ہوسٹ ہیں برگو شو کے سو انشاءاللہ میں آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے آج کے حوالے سے شکایت نہیں شکوہ اس لئے ہے کہ دنیا بھر میں جو یہ ڈائیٹیشن جو ہے وہ سب کو یہ بتاتے ہیں کہ وزن کم کیسے کرنا ہے میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کاشیف جانتے ہیں کہ میرے لئے وزن بڑھانا جو ہے اور وہ فارمولا مجھے کسی آج تک نہیں بتائے بڑھانا یوں تو خیر وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے بلڈ گلوکوس لیول کو صحیح رکھ نا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں ٹائپ ٹو ڈائیبیتک ہوں تو وہ اگر بیریش اگر آپ فارمولا آپ کے پاس ہو نا تو میں آپ کا مرید بن جاؤ گا نہیں ایسا ہو سکتا ہے دیکھیں یہ تو مرید تو اللہ معاف کرے ہم بات کرے ہم تو ایک عام سے بندے ہیں لیکن کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ناممکن نہیں ہے کوئی بھی علاج ایسا نہیں ہے جو ناممکن ہے بس اس پر یہ بات ہے کون آپ کس کے ہاتھ میں شفا ہو اور ساری بات یہ ہی ہے تو ہم کوشش کر سکتے میں وعدہ تو نہیں کر سکتی کوشش کر سکتی انشاءاللہ اس کے حوالے سے میں آپ سے پرائیویٹ گفتگو کروں ابھی تو جو موضوع ہے اس ہی پیر کاشیف کو رہنے تو بہتر جزاکاللہ بہت شکریہ کاشیف آپ بھی اور دینی شاہب بھی مجھے وقت دینے کے لئے تو پروگرام جاری رکھیں میں انشاءاللہ بیکگراؤن میں سنتا رہوں گا لیکن یہاں سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں جزاکاللہ بہت شکریہ لافظ بہت شکریہ Thank you اچھا تو ہم بات کر رہے تھے جو آپ کہ وہ فروٹس بھی جو انٹیک اس کا لے ہم جس میں لیکویڈ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ پکوڑوں کی بات نکل آئی کہ کتنی ہونی چاہیے اور یہ لیکن اس کے ساتھ میں ایک چیز پوچھنے چاہتا ہوں کہ جن کے ساتھ ہیلت اشیوز ہیں ڈائیبیٹیز کے علاوہ ڈائیبیٹیز تو بہت کومن ہو گیا آج کل کہ لوگوں کو پتا چل گیا کہ کس طرح کی ڈائیٹ فالو کرنی چاہیے لیکن آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا لوگوں کو کہ ان کو بھی تھوڑا سا کچھ میٹھا شربت ضرور پھینے چاہیے کیونکہ ان کے اندر شگر کی کمی ہو سکتی ہے تو اگر جو جیسے تھائیرویٹ پیشنٹ ہیں یا لیڈیز ہوتی ہیں جو بچوں کی بلادت ہوئی ہوتی ہے تھوڑا ٹائم ہوا ہوتا ہے دو سال ان کو فیڈ کروانا ہوتا ہے ان کے لیے کیا مشورے ہیں کیونکہ ظاہر ہے اپنی باڈی کی انٹیک ہے اور جو نوملی فیڈ لیتی ہیں وہ ظاہر ہے اس میں سے ان کا بیبی بھی لے رہا ہوتا ہے اس کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گی اس کے لیے ہوتا یہ ہے کہ جب بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے تو اس سے زیادہ بچے کے خورات کی دنیا خوراق بھی کھانی ہے اگر بہت بہت کھائے گی تو اس کا وزن پڑ سکتا کیونکہ تھائریٹ میں پرابلم ہی ہوتا ہے کہ ویڈ گین ہونے کا مسئلہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ یہ کہتے کہ ان کو ایک ڈائیٹ دیتے ہیں جیسے ڈائیبیٹیز کے لیے ڈائیٹ ہوتی ہے نا یہ ڈائیٹ پریشر والوں کے لیے تو ڈائیرٹ بیس ہوتی ہے اور ڈائیرٹ والوں کو ہم کم سے کم استعمال کرواتے ٹھیک ہے نا ان کے لیے کاربز اتنے اچھے نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ میں سبتہ ڈائیٹ ہوں میری کوشش ہوتے کہ میں آرٹی پیشل وائٹیمنز نہ دو نا نیاز ویٹ مینجمنٹ بھی ہو جاتی ہے اور بچہ بھی سربائی نہیں کرتا تو ابھی وہ تو زہر ہر case to case basis ہوتا اس کے علاوہ ہم بہت زیادہ fruits نہیں کھلاتے ہیں کہ too much fruits آپ نے کھائی ہوں juices ہم نہیں کہتے ہیں you can go for fresh pineapples وہ آپ کے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں جو pineapples ہوتے ہیں یا پھر dry apricots بہت اچھے ہوتی اس کے لئے یا fresh سے زیادہ dry apricots پہ ہم فوکس کرتے ہیں اس میں اور ساتھ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ green apples دیں بہت زیادہ melons جو ہے زیادہ ہوتے جب آپ جاتے جاتے گلوکوس لیویلز بن کے آپ کا جو ہے جو ہے جو ہے وہ زیادہ جائے جائے گی تو آپ کا تھائیرڈ ڈسٹر ہوتا ہے کیونکہ آپ جو گلایسیمیہ جو ہے وہ ہائیبو گلایسیمیہ کی طرف جانا شروع کر سکتے ہیں آپ لو بھی ہو سکتا ہے آپ زیادہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک پھر یہ کہیں گے بیری ہمارا مطلب ہے کہ سٹریس جو ہے نا سٹریس ہم آئیرڈ والے کو اور باقی جو ہے وہ چھپاتی بھی کم کریں اور رائس بھی کم کریں پروٹین زیادہ لیں جیسے کہ فش ہے مٹھن ہے بیف ہے ان کا استعمال زیادہ زیادہ کریں آپ اپنی شاپس ہی ہیں سپیشلی انڈین گروسری شاپس جو ہیں ادھر کیونکہ وہ ویجیٹریانز ہوتے ہیں انڈین زیادہ تو ان کے پاس بہت ویرائیٹی ہوتی ہے تو کیا چپاتی ہر طریقے کی آوائٹ کی جائے یا اس میں کوئی آلٹرنیٹیو کی لیا جا سکتا ہے لوگوں کے لیے جی بلکل لے سکتے آٹا ہی اس کا لے میں بتاتے ہوں لیکن میری اپنے جو میری پریکٹس میں آئی میں کہتے ہوں جن کی باڈی یوز ٹو نہیں ہوتی ہماری بہت زیادہ مختلف قسم کے آٹے نہیں کھاتی ہمیں خاص پتہ گندوں کی عادت پڑی بھی ہوتی ہوتی ہمارا کھا لیتے کبھی گاؤں دیگر شہروں میں روز تو مختلف کوئی بھی نہیں کھاتا میرے تو میں اتنے زمانے گزارے نہیں کھایا بیسن کی روڈی بھی کبھی ہو گئی بن گئی ہے تو کیونکہ ہمارا دائیجیسٹیف سسٹم ایسا ہے کہ ہم پروٹین گوشت سے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا انڈین کا پروٹین گوشت نہیں کھاتے کوئی بھی میٹ نہیں کھاتے کسی بھی کی سب کا تو انہوں نے اپنی پروٹین کا دالوں سے کرنا ہوتا ہے ان کی باڈی ہوتی ہے اس طرح کی چیزیں کھانے کی ہم پاکستانیوں کا پروبلم یہ کہ ہم چنے بھی کھاتے ہیں تو دیکھیں نا کہتے لوگ پیٹ میں درد ہو گیا تو چنے یہ کھاتا مل مکعی بھی ہے اس کا اکاٹا بنایا تو میں آپ کو بتا ہوں اپنا فرنک لی بگر میں ہم مشرہ دے دوں کے نہیں وہ کھالے اور لوگ کھائیں کہ اس نے مشرہ دیا اور ہمیں سوٹ نہیں کیا میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم اس کو اتنا ڈیجسٹ نہیں کر سکتے جو سٹرس سے ہٹ اور فروٹ دینے جس کے اندر میں نے بولا نا آپ کو پائنیپل کی فیملی آتی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر میلنز کی فیملی نہیں آتی ہے کوکوناٹ آتا یہ کریں اور آٹے جو ہیں پھر مختلف چیزوں کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں ہاں جیسے کو کو غلوٹن الرجی ہے ویٹ الرجی ہے تو پھر ہم کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو پروblem تو نہیں ہے نا پھر لیے لیں سب کچھ کر لیں لیکن پھر وہی بات ہے کہ میں سارے آٹے ٹیسٹ کی میں کیونکہ میں پڑھ رہی تھی اپنا سارا پیپر ورک کر رہی تھی سب میں نے ٹیسٹ کیے تھے اور میں آپ بتا دو پھر بھی جو ڈائیجسٹ چیز ہوتی ہے وہ آکے ہمارا ہی ویٹ فلاور ہی ہوتا ہے لوگوں کو نا پاکستانیوں کو اگر ہم پاکستانیوں کی بات کریں گے پھر بات ہی ہوتی ہے کہ بہت سا چڑھنا شروع بھوک لگتی ہے ان کو پروبلم ہونا شروع ہو جاتا پسینے بہت آتے وہ کہتا کہ ہمیں کچھ کھانے کو تو پھر ہم انہی کہتے ہیں کہ ایسی ڈائیٹ لے جو اینرڈی سے بھری بھی اینرڈی کھان سے ملے گی آپ چکن فیش میٹ اینرڈی فریش فروٹ اچھا یعنی ریڈ میٹ نال اور وائٹ میٹ لیں آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں چکن کیونکہ کلسٹرول کا پروبلم بھی ساتھ میں ہونا شروع ہو جاتا تو ہم کہیں کہ ریڈ میٹ اچھا ابھی ہمارا ایڈ بریک ہونے والا ایک منت کے بعد تو میرا یہ پلان ہے ایڈ بریک کے بعد جو ہم بات کریں کہ بہت سارے لوگ ڈائیٹنگ کے اوپر آ جاتے ہیں لیکن ڈائیٹنگ کرنے کے جو یہ رمضان ہوتا ہے اس میں وہ ڈائیٹنگ چھوڑ دیتے ہیں یا نہیں کر پاتے اور اس کے بعد جب چھوٹتی ہے تو چھوٹی جاتی ہے تو میں نے کہ تھوڑا سا آپ کو رابطہ ہوگا اب سے تقریبا ایک منٹ کے بعد اسلام وعليکم رحمت اللہ کیا ریگر ریگر ریمدان 87.9 فم حرکنی ریبی روی ریگر 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 غیت ریگر اور در ساتھ اینجا ہے مجھے رہے ہو پرر پر قریدان رہے ہوڈ sorta آجتا ہائائی مرات دیشتھر آئیفراہ سوڈا لیدا کنم امبرکہ رامدان مباراک ممدارم عمدان امتظر ممدارم wanna واللحال نمید بارم آن 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 and see how we can help Adam Accounting Services Friendly Local Accountants Call us today on 019 08 692 380 Goor and this entertaining In this loll夢 German Donner Kebab wishes you Ramadan Kareem Enjoy your Donner After Dusk with us and choose from the original Donner Kebab, the K-Cell Donner Crunch Burger or perhaps the Boss Box and so much more You can find your nearest GDK at germandonnakebab.com or bring the Ramadan experience to your doorstep by signing up for your Ramadan pack at ramadantentproject.com German Donner Kebab Kebabs done right Ramadan Mubarak from Caprino's Pizza After a long day of fasting order our delicious pizzas sides, cookies and much more to break your fast During this Ramadan we are offering 15% off if you order online as well as free delivery plus special offers if you collect You can order from Just Eat, Deliveroo, Uber Eats and our website caprinospizza.co.uk For more details contact 01908 675 947 or visit North 10th Street Lloyds Court Milton Key City Centre MK93EL I am Zahida and I will post a show for you on top 10 in the morning in the morning and I will post a show in the morning through the morning to have a show We are in a show that will be a long day and will have a long day on the morning America and will have just a show السلام علیکم میرا نام عبد الرئیس ہے میں سن 2009 سے ہر سال ماہ رمضان کے دوران رمضان ایف ایم پر اردو شو کی میزبانی کے فرائز سر انجام دیتا چلا آ رہا ہوں انشاءاللہ اس سال بھی میں آپ کے لئے اردو شو لے کر ہر مندے یعنی پیر کے روز شام 6 سے 7 بجے کے درمیان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا مجھے امید ہے کہ آپ اس بار بھی اردو شو میں میرا ساتھ دیں گے تو سننا مت بھولیے گا اردو شو ہر پیر یعنی مندے کی شام اور پیر یا لوگ ، فسنا ٹakingی جو مہمہمہمہمہمہم ٹکی کہیں گے دے جیبی جیسے ملکہ میں سہے جیسے translucی لئے حقورت 6 سے 1.30 من کے دنے سے 1.30 من کو on کرتا ہم است. ایمی آقادر اسلام علیکم اس کا شفر رزا میں سکرہ دیکھنے سکرہ دیکھنے سکرہ دیکھنے معای محمد سلمان ہماری سندگی ٹھیکی شکریہ 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 پلیز وزیت ramadanFM ڈاک کام آپ سے رہے ہیں حردو شو کاشف رزا کے ساتھ ہربود کی شام چھے سے ساتھ پجیز شکریہ 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 رمضان شکریہ رمضان اسلام علیکم ویلکم بیک اردو شو میں آپ کو خوش آمدید ہماری جو آج کی گیسٹ تھیں ان سے ابھی ابھی رابطہ منخطہ ہو گیا ہے بینش جمال میں ان کو دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے میں طرح سا ریکیپ کرلوں کہ ہم ابھی کیا بات چل رہی تھی ہماری کہ ہیلڈی ایٹنگ کے سے ریلیٹر ہماری بات چل رہی تھی بینش جمال واپس آ چکی اسلام علیکم بینش جی باریکم سلام رابطہ منخطہ ہو گیا تھا میں نے کہا کہ دوبارہ آپ کو لنک بھیج دوں پاکستان کا انٹرنیٹ آپ جانتے ہیں جی بلکل جی تو ہم بات کرنے جارے تھے کہ بہت سارے لوگ ڈائیٹ پلین کو فالو کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی صحت کا اچھا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی رمضان آتا ہے اور افتار میں ہم ابھی کافی ہم نے آدھا گھنٹہ اسی پہ بات کی ہے کہ سموسے پکوڑیں اور یہ جو پاپڑ ہوتے ہیں اور جوس کا انٹیک اتنا زیادہ لے لیتے ہیں کہ وہ فالو کرنا ان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے اپنی صحت کا اس طرح خیال رکھنا پھر سہری میں بھی اسی طریقے سے میں ایک طرح سے کہوں گا کہ بے احتیاطی ہوتی ہے یا بد پرہیزی ہوتی ہے ایک طریقے سے اور جب رمضان ختم ہوتا ہے تو ان کے لئے بہت دشوار ہو جاتا ہے واپس آنا اپنی ڈائیٹ پلین کے اوپر جو ضروری نہیں ہے کہ کسی ڈائیٹیشن سے فالو کر رہے ہیں نورملی جو لوگ اپنا خود خیال رکھتے ہیں ان کے لئے بھی مشکل ہو جاتا ہے اس کے لئے آپ کیا مشورہ دیں گی کہ کس طریقے سے اس کو فالو کرنا چاہیے کیا کیا جائے کہ واپس ٹریک پر آجائے دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کا پرابلم کہ ہم جب کیا نامیں روزے اپنے ختم ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ڈائیٹنگ تو کر لی ہے اب وہ ہی دوبارہ دوبارہ سے ہم لنچ بریکفرس ڈینر یہاں بھی پرابلم آتے ہیں میں آپ کو بتاؤں صحیح اسلامی طریقہ ہمیشہ پورا سال رہنا چاہیے وہ کیا ہے آپ نے صبح ناشتہ کر لیا اور رات کو کھانا کھا لیا ٹھیک ہے یہ میں نے مانا کہ سیری میں اٹھ کے کھانا کھانا ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے کیونکہ مشکل ہوتا ہے ایک نورمل لگی میں it's not possible کہ آپ یہ کام کر سکیں لیکن ویسے عام زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے کہ آپ ایک اچھا ناشتہ کریں اور اچھا کھانا کھائیں کیونکہ دن ہماری سونے کے لیے نہیں بنایا دن ہمارا کام کرنے کے لیے بنایا ہے جی بالکل تو دیکھیں یہ پرابلم میں ہی ہوتا ہے کہ دوگ جو ہے وہ دن میں آواز آ رہی ہے جی جی بالکل آ رہی ہے بیچ میں منخطہ ہو گئی مجھے بالکل آواز آ رہی ہے بیچ میں منخطہ ہو گئی بینش آپ کو میری آواز آ رہی ہے بینش سے بہت معذرت چاہتے ہیں سامین ایسا لگ رہا ہے کہ بینش سے رابطہ منخطہ ہو گیا ہے میں دوبارہ بینش یقینا کوشش کریں گی ہمیں جوائن کرنے کی کیونکہ وہ فوراں ہی انہوں نے جی بینش مجھے لگتا ہے دوبارہ آ گئی ہے آواز آ رہی ہے باب کو جی جی مجھے آ رہی ہے تو اس سے پرابلم یہ آتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دوپہر کو کھانا کھا کے لمبا لمبا سو جاتے حالانکہ دن سونے کیلئے نہیں دن کام کرنے کے لیے تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اچھا سناشتہ کریں اور رات کو کھانا کھائیں لیکن پرابلم میں ہوتے رمضان ختم ہوتے پھر وہی سٹارٹ ہو جاتا ابھی تو کووڈ کی جیسے کچھ پھر بھی تھوڑے سی بہتری آئے یہ بڑھنا تو یہاں تو جی کبھی گیارہ بجے کی ٹی پارٹی ہو رہی ہے کبھی تین بجے کی ٹی پارٹی ہو رہی پھر چھے بجے کی ہو رہی تو کھانے کا تماشا ہی بنا رہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ لوگ بس پورا دن کھاتے رہتے ہیں اچھا جی بالکل لیکن جو پورا دن کھاتے رہتے ہیں یا رمضان کے بعد بھی اس کو کنٹینیو کر رہے ہوتے ہیں یا دن میں زیادہ آرام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یا عادت میں شمار شامل ہو جاتا ہے کیونکہ رمضان میں روٹین بھی کافی ڈسٹرائب ہوتا ہے لوگوں کا وہ فالو کرنے لگتے ہیں رمضان کے بعد بھی لیکن جو فوڈ سے ریلیٹڈ ہے کوئی آستہ آستہ کوئی ایسا پلین آپ کوئی سیجسٹ کر سکتی ہے کہ سلولی اگر ان کے لئے مشکل ہو جائے تو وہ سلولی اپنی جو ہے وہ ڈائیٹ پہ واپس آ سکیں دیکھیں میں آپ کو یہ کہنے کہ رمضان تو بہت آسان کامیں ڈائیٹ کرنے کے لئے اور اس کے بعد منیج کرنے کے لئے وجہ یہ ہوتی ہے کہ رمضان میں تو آپ کو پورا دن کھانے کی عادت نہیں دیکھیں نا پورا دن تو آپ کھا دن کچھ نہیں ہے پھر ہوتا یہ کہ اس وقت میں اگر جو ہے آپ اپنے آپ کو عادت ڈال دیں اس کے بعد کہ ہم نے جو ہے وہ اسی روٹین پہ رہنا ہے کہ ہم نے دن میں کھانا نہیں کھانا میں کیا بتا رہیے آپ کو دن میں کھانا نہیں کھانا پرابلم یہ آتی ہے لوگوں کو کہ لوگوں نے وہ دن بھر جو ہے وہ اپنا کیا نامیں کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں رمضان میں تو پورا دن آپ نے فاقہ کیا ہے نا تیز دن آپ نے روزے رکھے اور اس میں آپ نے فاقہ کیا پھر ساری قصر جو نکلتی ہے وہ عید پہ نکل جاتی ہے اور لوگوں کو پرابلم ہی ہوتا ہے کہ عید پہ ہر بندہ بیمار ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے پیٹ کو کھانے کی عادت نہیں ہوتی اسی لیے لوگ کیا کرتے ہیں کہ رمضان کے روزے ختم ہو ڈائیٹنگ ختم ہو تو اگلے دفعہ وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ آپ اپنے ساتھ پرامیس کرنے کہ آپ نے عید والے دن بھی دوپہر کو کھانا نہیں کھانا ٹھیک ہے نا اگر آپ دوپہر کا کھانا چھوڑیں گے آپ ایک اچھا ناشتہ کریں گے زہری کی طرح اور پھر آپ دوپہر کو نہیں کھائیں گے اور رات کو ایک تفعہ ہی کھانا کھائیں گے تو اس طریقے سے آپ اپنا ویٹ میلیج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر آپ نے کہا کہ آپ ایسا پلان کو سیجیسٹ کریں آپ یوں کر سکتے ہیں کہ صبح آپ نے جو ہے بریکفاسٹ میں کوئی سیڈیل لے لیا آپ نے انڈے لے لیا جیسے نا آپ تو آپ وہ پتہ ہے کہ انگلینڈ نے تو ابھی اتنی گرمی آئی بھی نہیں ہے تو ایسا ایک آگے گرمی آ رہی ہے تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں کہ صبح جو ہے آپ سیڈیل کھا سکتے ہیں اس میں آپ ایگ وائٹس کھا سکتے ہیں ٹھیک اور اس کے بعد جو ہے آپ دوپہر کو جو ہے وہ وائٹ کریں بالکل اور رات کو جو ہے ایک اچھا کھانا کھائیں کبھی اب سٹیک لے سکتے ہیں کبھی چپاتے کی ساتھ کچھ کھا سکتے ہیں اس طرح سے کر سکتے ہیں میں ایک سامین میں سے ایک ہمارے ساتھی ہیں جو کہ یہاں لوکالی ریڈیو پہ سن رہے ہیں اور انہوں نے مجھے ڈائریکٹ میسج کیا عبدالحمید صاحب نے اور وہ پیزا شاپ پہ ہوتے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ پیزا شاپ پہ دوپیر میں کھانا آوائٹ کرنا بہت مشکل کام ہے کوئی اور مشورہ دیجئے پلیز میں حمید بھائی آپ کو ایک بات کہوں گی پیزا دیکھ دے کے آپ کا دل نہیں بھرا اتنے زمانے سے پیزا آپ دیکھ ہیں آپ کھا بھی رہے آپ اگر نہیں کھائیں گے کچھ دن تو کیا فرق پڑ جائے گا جی عبدالحمید صاحب آپ کو یہ بالکل جواب مل گیا ہوگا اور پیزا کے علاوہ بھی دوسرے آپشن ہے آپ کوئی سیلٹ لے سکتے ہیں اگر آپ کے لئے مشکل ہو جائے برداشت کرنا دفیر میں کھانے کے لئے میں غلط تو نہیں میں سوری میں بھی یہی کہنے لگی تھی کہ آپ بلکل میں یہ کہنے لگی کہ فروٹ لے سکتے ہیں آپ سوپ لے سکتے ہیں سوپ جیسے کہ وہاں پہ تو ہر طرح کے ملتے ہیں پامکن سوپ ملتا ہے لینٹل سوپ ملتا ہے بین سوپ ملتا ہے آپ وہ لے سکتے ہیں ضروری جیسے نہیں پیزا کھائیں وہاں پہ آپ جو ہیں وہ بیک پٹاٹو لے سکتے ہیں بہت سالے آپشنز ہیں بالکل تو آپ ویسے برطانیہ میں تو یہ بہت کومن روٹین ہے دیکھا جائے تو کہ دپہر کا کھانا لوگ کم کھاتے ہیں اور زیادہ تر لنچ کے طور پر ہلکہ کھلکہ کچھ سنیک لے لیتے ہیں پراپر کوئی میل نہیں لیتے جیسے پاکستان میں کہ دپہر میں بقاعدہ ایک کھانے کا انتظام ہوتا ہے احتمام ہوتا ہے بسکلی کھانے کا تو یہاں پر ایسا نہیں ہے تو میرے خیال میں اٹلیسٹ برطانیہ میں مقیم جو لوگ ہیں میں ان کے لیے تو اس کو فالو کرنا بہت آسان ہونا چاہیے جیسے آپ نے کہا کہ دپہر میں بھی کھانا نہ کھائیں اور عید والے دن بھی دپہر میں نہ کھائیں کہ اس تاکہ وہ کنٹینیو کر سکیں لیکن عید کی جہاں تک بات آتی ہے تو عید پہ تو شروعات سے صبح سے ہی اتنا زیادہ انٹیک ہو جاتا ہے کہ وہ ایک سمجھ نہیں آلی ہوتا ہے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہی روٹین پہلے چل رہا تھا آپ نے بلکل ٹھیکا دیکھیں جی جہاں برطانیہ کے بات آتی ہے ماشاءاللہ برطانیہ والے ہی کرتے ہیں کہ وہ دپہر کو کھانا تو نہیں کھاتے ہیں اتنا بڑا تو مفن کا وہ پیس کھا لیتے ہیں اتنی بڑی پیسٹری کھا لیتے ہیں اتنے مزے مزے کہ وہاں پیسٹریز ملتی ہیں اور جو وہاں بیکری کا سمان ہوتا ہے وہ ترے شوق سے کھاتے ہیں تو وہ کھانے کی قصر تو ادھر ہی پوری کر لیتے ہیں یہ بڑی بڑا پرابلم ہے اور پھر رات وہ برطانیہ میں پیرزا اور پاکستانی کیزین بھی تو ماشاءاللہ وہاں پہ پہنچل گئی ہیں ہوم ڈیلیوریزی وہاں پہ پہ پہنچلنا شروع ہو گئی ہیں تو ستم بھی تو یہ کرتے ہیں کہ رات کو ایک نورمل کھانا کھانے کے بجائے وہ پورا پیرزا کھائیں گے تو کیا وہاں پہ حالات ہوں گے اور جہاں اید کی آپ نے بات کی بلکل صحیح کہ آپ نے کہ اید پہ تو ہے وہ لوگوں نے تو قصر ہی نکال دینی ہوتی ہے اور اید کا پرابلم یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ اب تو کہ کرونا میں بتا نہیں ملے نہ ملے دوسرے سے برنا عام جو اید ہوتی ہے اس برے حالات سے ہٹ کے جو نورمل زندگی کی وہ ایک گھر میں جانا وہاں شیر خورمہ کھالیا دوسرے گھر میں گئے سموزہ کھالیا تیسرے گھر میں گئے سینوچ کھالیا چوتھے میں گئے کوڑ رنگ پی لی ایسے کرتے 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 دیکھیں آپ کہ وہ اتنا کھا لیتے ہیں کہ پھر دوپیر کو کھانا بھی کھاتے ہیں پریانی ہوتی ہے پلاو ہوتا ہے آلو گوشت ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے تو اتنا کھاتے ہیں کہ میں کہ تو ایک دن میں میں نے لوگوں کے چار چار کیلو وزن بڑھتے ہوئے دیکھیں آپ بالکل ہوتا ہوگا یقیناً ہوتا ہوگا کیونکہ اگر جو لوگ ایک سے ایک گھر میں نہیں اور مختلف لوگوں کی ان کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو آپ اگر کہہ رہی ہیں چار کیلو تو میں سرپرائز نہیں ہوں گا بالکل بھی شاید اس سے زیادہ بھی بڑھ جاتا ہوں کچھ لوگوں کا وزن کیونکہ یہ بہت کومن ہے اید والے دن تو لیکن اس کو اوائیڈ کیسے کرنا چاہیے جائیں جائیں یا فون پر کر لیں اید مبارک کیا کیا جائیں دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو نو کر دیتے ہیں تو اس میں دوسرے ہوسٹ کو مائنٹ نہیں کرنا چاہیے آپ نے ٹوالی رکھی بھی ہے اور اس میں لوگوں کی مرضی ہے آپ نے لوگوں کو سرپ کرنے کے لیے رکھا ہوئے آپ اس میں ایسی آپشنز رکھ دیں کہ جو لوگوں کے لیے ضروری نہیں اور اگر کوئی بندہ جیسے میں ہوں میرے بارے میں تو مشہور ہے کہ دنیا کھانا نہیں کھانا یہ جب کھائے گی جب اس کی اپنا ٹائنگ ہوگا اور اپنے بطلب کے حراغ ہوگی تو اگر آپ یہ چیز سیکھ لیں تو وہ کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ میں تو صاف کہہ دیتی نہیں کھانا 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 میں اتنا کھانا کہ اگر آپ ڈائیٹ پہ ہیں اور اپنا ویٹ کنٹرول کر رہے ہیں یا اپنی ہیلتھ کو منیج کر رہے ہیں تو آپ انکار کر دیں دوسرے بندے کو کھانا کہ میں نہیں کھانا اور میں سمجھت ہوں کہ ہوسٹ کو بھی ایک تو اتنی رکھنے بھی نہیں چاہیے اور اگر آپ رکھتے بھی ہیں تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ mind نہ کریں کہ دوسرا بندہ نہیں بنانے کا پروسس ہے اوویسلی وہ گھر جیسا تو نہیں ہوگا وائل اس کا جو ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور تمام چیزیں تو اوویسلی وہ جو صحت میں جو وزن بڑھانا یا صحت کو نقصان پہنچانا وہ بھی ایک فیکٹر ہے لوگوں کے اندر یہ راولپنڈی میں بھی یہی صورتحال ہے یا ڈیفرنٹ ہے کراچی سرل کے حوالے بینش میرے خیال میں بینش سے پھر رابطہ منقطع ہو گیا انہوں نے پہلے ہی یہ ہمیں منشن کیا تھا کہ وہاں پر انٹرنیٹ کی سہولیات میں کچھ پرابلمز ہیں تو شاید اسی وجہ سے ان سے رابطہ منقطع ہو گیا شو تو ہو رہی ہیں ابھی تک بینش کے وہ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہے لیکن شاید ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے اگر وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں تو بہت اچھا آج کی آج کا ہمارا پروریم رہا پہلا پروریم تھا سامین سے میں معذرت چاہتا ہوں اگر کوئی میں نے کوئی کوئی مستاخی ہو گئی ہو کوئی غلطی ہو گئی ہو آج کے پروریم کے لیے میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی ہیں کہ میں ووٹس ایپ کا نمبر دینا بھول گیا تھا اور جو لاسٹ یئر ایک پروریم میں ایک ہمارے گیس تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ سن رہے ہیں آپ کا پروریم ان کو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ وہ کس طرح یہ پروریم سن سکتے ہیں کیونکہ وہ سن رہے ہیں اس لیے میں نے اس دفعہ نہیں شو کیا لیکن میں سوچتا ہوں کہ ابھی جب تک بینش سے رابطہ ہمارا دوبارہ ہو جاتا ہے کہ آپ ہمارا یہ پروریم رمضان ایف ایم ڈاٹ کوم پہ بھی سن سکتے ہیں آپ ہمیں فیس بک پہ سن سکتے ہیں فیس بک ڈاٹ کوم فور سلیش رمضان ایف ایم جو ہمارا پیج ہے آپ یوٹیوب پہ بھی سن سکتے ہیں یوٹیوب ڈاٹ کوم فور سلیش رمضان ایف ایم تو آپ ہمیں کسی بھی طریقے سے آپ ہمارے اس چینل کو سپورٹ کریں ہر سال یہ اس کے پیچھے بیگراؤنڈ میں بھی کافی محنت ہوتی ہے کئی مہینوں سے پوری ٹیم کام کر رہی ہوتی ہے اس کی اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے ہر سال اچھے سے اچھا کانٹینٹ لے کر آئیں اور اچھے سے اچھا پروریم کریں گیسٹ کو آپ کے لیے معلومات زیادہ سے زیادہ فراہم کی جائیں اور اسی طریقے سے اور اسپیشلی کووڈ کے ٹائم میں یہ ایک اور طریقہ ہے کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن میں رہنے کا کہ آپ آپ جیسے میں نے واتس ایپ نمبر کا مینشن کیا تو اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں تو آپ اس کے ثروح میسج کر سکتے ہیں ہمیں آپ ہمیں لائف کال تو نہیں ہو سکتی جیسے پہلے سٹوڈیو میں ہوتی تھی لیکن اٹلیس میسج ہو سکتا ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسا ایڈیا ہے اور آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں ہمارے شروع کو ایزا گیسٹ تو آپ ہمیں بالکل رابطہ کر سکتے ہیں آپ اور واتس ایپ نمبر پہ آپ میسج کر دیں اور ظاہر ہے ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کر کے پھر آپ جو بھی ٹاپک ہوگا وہ ڈسکس کر کے اور آپ کو مدو کریں گے انشاءاللہ اگر آپ کے پاس کوئی اچھا وہ ٹاپک ہے اور آپ ہمارے سب کنٹریبیٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ اگر ہمیں ایزا والینٹیر جوائن کرنا چاہتے ہیں بہت ساری چیزوں میں ہمیں والینٹیرز کی ضرورت ہوتی ہے جیسے یہ میں اپنا شور تو خود ہی ٹیکنیکل حوالوں سے مینج کرتا ہوں لیکن ہمارے پاس ایک بہت بڑی ٹیم ہے اور اس کے لیے اکثر ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں فیسلیٹیٹ کریں یہ پورا جو چینل ہے جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب والینٹیرز ہیں اور اپنا ٹائم دے رہے ہیں اس کار خیر میں کہ وہ آپ لوگوں کے لیے جتنی چیزیں فراہم کر سکیں اس مہینے کے اندر وہ کریں اور کیونکہ بینیس سے رابطہ مشکل ہو رہا ہے دوبارہ اور نہیں ہو پا رہا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ ہم اس پروڑیم کو فردر لے کے چلیں کیونکہ گیسپی ہماری جا چکی ہیں تو میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اور آپ سے گزالش ہے میری کہ آپ جمعہ کے شام چھے سے ساتھ کے دل میں ہماری جو ساتھی ہیں زائدہ وہ دینی اعتبار سے ان کا اردو شو بہت مقبول ہے اس کو ضرور سنیے اور اس کے علاوہ میرا شو ہوتا ہے ہر اعتبار کو بارہ سے ایک کے درمیان سکس آرٹیکلز آف فیت پہ میرے ساتھی ہیں استاد محمد سلمان بہت مشہور شخصیت ہے ملٹن کینز کی ان کے ساتھ یہ شو ہو گا آپ ضرور سنیے گا پیر کے روز اردو شو کا ایک اور اپیسوڈ ہے جو کہ عبد الرئیس صاحب کے ساتھ جو آج انہوں نے شرف بخشا ہمیں ہمارے ساتھ ہم سے رابطہ کر کے اور اپنا تھوڑا انپورٹ دیا ان کا پروگرم بھی اب ضرور سنیے گا اردو شو پیر کو شام چھ سے ساتھ کے درمیان آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور اسی طرح ایک نئے گیسٹ کے ساتھ اگلے ہفتے ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ یاسین بخش صاحب ہیں اور ان سے ہم اردو شو میں بات کر رہا ہوں میں بدکی شام چھ سے ساتھ کے درمیان یاسین بخش صاحب کا میں انٹروڈکشن دے چاہ چلوں تھوڑا سا ظاہر ہے اس دن ان سے زیادہ بات ہوگی کہ وہ مائنڈ سیٹ پہ بہت محنت کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ جو لوگ اپنی جوب سوئچ کرنا چاہتے ہیں یا جوب میں رہتے ہوئے ان کو مشکل ہو رہی ہوتی ہے تو ان کو ہلپ کرتے ہیں کہ وہ کس اس طریقے سے فوکس ہوں اور اگر جو لوگ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی وہ اس اس معاملے میں معاملت فرام کرتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور جوئن کیجئے گا اگلے ہفتے بدکی شام چھ سے ساتھ کے درمیان اسلام علیکم ورحمت اللہ